اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اے وائس پروڈکشن ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام احباب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا سیدی حبیب اللہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کا موضوع قرامت حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیس صاحب رحمت اللہ علیہ درباری علیہ دھمکول شریف کو ہٹ اور قرامت کا موضوع یہ ہے کہ سزائے موت سے بری ہونا سلامیہ مالی تحصیل موسیٰ خیل کا رہنے والا مرزا خان نامی شخص قتل کے مقدمہ میں ملوث ہو گیا مقدمہ کے آخر میں اس کو موت کی سزا سنا دی گئی ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی گئی وہ بھی نامنزو ہو گئی مرزا خان کی بیوی حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیس صاحب رحمت اللہ علیہ درباری علیہ گمکول شریف کی باردہ میں پیش ہوئی گریہ زاری کردے ہوئے کم سن بچہ حضور قبلہ عالم کے سامنے ڈال دیا اور عرض گزار ہوئی مرزا خان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے مرزا خان کی بیوی نے حضور قبلہ عالم سے عرض پیش کی کہ پیش صاحب مرزا خان کو یعنی اس کے شہر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے آپ دعا فرمائیں کہ وہ بری ہو جائے یا پھر یہ کم سن بچہ آپ ہی سنبالیں حضور قبلہ عالم زندہ پیش صاحب رحمت اللہ علیہ درباری علیہ گمکول شریف آپ نے قرب خداونڈی کے دعویٰ سے فرمایا مرزا خان اگر بری نہ ہوا تو ہم فقیری چھوڑ دیں گے مرزا خان کی بیوی واپس سلی گئی اس نے عبداللہ خان نام کے آدمی سے آگر کہا کہ پیر صاحب نے ایسا بولا ہے کہ اگر مرزا خان بری نہ ہوا تو ہم فقیری چھوڑ دیں گے عبداللہ خان یہ بات سن کر درباری علیہ گمکول شریف کی طرف روانہ ہو گیا جب دربار شریف پر پہنچا تو باغیچہ میں سیموں کے درخ لگائے جا رہے تھے حضور وہیں تشریف فرما تھے عبداللہ خان قدم بوسی کے بعد عرض کرتا ہے حضور کہ مرزا خان کب بری ہوگا حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب گمکول شریف نے فرمایا کہ جب ان سیبوں کے ساتھ پھل پک جائے گا اس وقت مرزا خان خانے کے لئے آ جائے گا حضور قبلہ عالم زندہ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ قوت لسانے کی برکت کے جب درخ جوان ہوئے ان کے ساتھ پھل پک گئے تو مرزا خان بری ہو کر دمکول شریف پہنچا اطلاع دی گئی پیر صاحب کو کہ پیر صاحب مرزا خان بری ہو کر حاضر حدمت ہوا ہے آپ حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرزا خان کو بولو کہ پہلے باغ میں جائے سیب کا پھل کھا کر پھر ملاقات ہو گئے اور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قرب خداوندی تھی اور آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ پورا ہوا اور پھر آپ نے جب وہ مرزا خان آیا درباشنگ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ جائے پہلے جا کر سیب شیب کھائے پھر اس کے بعد ملاقات ہو گئے تو اس واقعہ کو مدہ نظر اکتے ہوئے ایک صورت اشار ہے کہ عرض ہو جائے گی پوری عرض ہو جائے گی پوری دل مغموم کی اپنا حال غم زدہ کوئی سنا کے دیکھ لے اپنا حال غم زدہ کوئی سنا کے دیکھ لے ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے وائز پروڈکشن سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو متعلقہ لوگوں کے پاس ضرور پہنچائیں جو بھی اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ